کسی بھی سپیسیفک فارم کو ڈراؤ کرنے کے لیے اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ فارم ایکزیسٹ کس طریقے سے کرتی ہے وہ بیس کس چیز کے اوپر کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سیکھنے والے کو فگر ڈرائنگ مشکل لگتی ہے مثال کے طور پر انسان کے جسم میں اس طرح کی بہت سی فارم موجود ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا جس کے بارے میں بنانے والے کو نہیں پتا ہوتا اس نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوتا یا ان کے اوپر غور نہیں کیا ہوتا اور بہت ساری سکیلٹن کے اندر بوند ایسی ہوتی ہیں جو بنانے والے کے لیے ایکزیسٹیں نہیں کر رہی ہوتے ہیں جبکہ اس کی اویرنس کی وجہ سے ہی آپ کو پتا جلتا ہے کہ فگر ڈرائنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر میں کچھ اگزیمپل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو اولڈ ماسٹرز کی ڈرائنگ کے حوالے سے ہیں ان ڈرائنگ کے اندر ہم شیپز کو اور لائنز کو ابزرب کریں گے